السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام احتشام الحق کیا اور آپ دیکھ رہے ہیں عصامہ تعبیر چینل امید ہے آپ سب خریہ سے ہوں گے اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آپ کی زندگی کو خوشیوں سے بڑھ دے اور آپ کو دنیا آخرت کی کامیابیاں اتا فرمائے آج ہم بات کریں گے خواب میں نماز پڑھنے کی متلف صورتیں اور اس کی متلف تعبیروں کے بارے میں اگر کوئی خواب میں دیکھے نماز پڑھتا ہے دلیل ہے اس کی مراد پوری ہوگی اس کی ایک تعبیر یہ بھی ہے کہ صحابحاب کو صراط مستقیم حاصل ہوگی اگر کوئی خواب میں دیکھے فجر کی نماز پڑھی ہے دلیل ہے صحابحاب سفر کرے گا اگر یہی خواب عورت دیکھے دلیل ہے اس عورت کو حیز آئے گا خواب میں نماز اشاہ کے فرض پڑھنا دلیل ہے صحابحاب امن میں ہوگا اور دشمن پر فتح پائے گا اگر کوئی خواب میں دیکھے باغ میں نماز پا رہا ہے کشتی میں نماز پا رہا ہے دلیل ہے اگر صحابحاب مقروض ہے تو اس کا قرض اترے گا ورنہ اس کے رزق میں اضافہ ہوگا اگر کوئی دیکھے نماز کے بعد سعیدہ کرتا ہے دلیل ہے صحابحاب کسی بھرے اور دولتمند انسان پر فتح پائے گا اس پر غلبہ حاصل کرے گا اگر آپ میرے چینل پر پہلی بار آئے ہیں اور میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ اللہ کے بیل آئیکن کو پریس کریں تاں کہ میری آنے والی خان نئے ویڈیو آپ کو بروقت ملتی رہے اگر کوئی دیکھے بیٹھ کر نماز پا رہا ہے دلیل ہے دشمن پر فتح پائے گا اگر دیکھے نماز پار کر جنگل کی طرف چلا گیا ہے دلیل ہے روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرے گا اگر ہاں میں دیکھے اندھیرے میں نماز پا رہا ہے دلیل ہے غم اور پریشانیوں سے نجات پائے گا ہاں میں جمعے کی نماز پرنا دلیل ہے سابحاب سفر کرے گا اور حلار رزق حاصل کرے گا اگر کوئی ہاں میں دیکھے نماز پڑھتے ہوئے رکوع نہیں کرتا دلیل ہے سابحاب زکاة نہیں دے گا اگر کوئی دیکھے مسجد یا مدرسے میں امامت کرائی ہے دلیل ہے اس ملکہ حکمران سابحاب کا تابعہ دار ہوگا اگر کوئی ہاں میں دیکھے رکوع سجد پوری طرح بچا لاتا ہے دلیل ہے سابحاب کا دین اور دنیا کا کام نیک ہوگا اگر آپ نے کوئی ہاں دیکھا ہے اور اس کی طبیعہ جانا چاہتے ہیں تو مجھے فیس بک پر میسج کریں یا کمنٹ کریں اگری ویڈیو میں ملتے ہیں تب تک اپنی دعاوں میں یاد رکھنا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ